اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انگیونز صاحب آج اس ویڈیو میں دوستوں ہوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو اور اس کے اپ اینڈ ڈاؤن کو فالو کر کے ہم کچھ فرنامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ دسٹنس کائز آج کس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ورسٹ سناریو اباؤڈ بی ٹی سی جس کا کل لنڈن کے ایک سمجھنے ٹریڈنگ شو میں ہم نے دیکھا کہ اس کی مسلسل پیریش مارکٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اس آرٹیکل کا ہماری مارکٹ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے ہمیں اس کے لیے کتنی تیاری رکھنی چاہیے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں کیونکہ یہ آرٹیکل ایک بہت بڑے فینومینا کے لیے ہمیں یہاں پر تیار بھی کر دیتا ہے دوستو اور اگر ہم مارکٹ میں ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹریڈ نہیں کریں گے تو ڈیفینٹلی اگر ایسا کل کو کچھ مارکٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اگر تیار نہ ہوئے تو ہمیں ایک بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے اسی لیے ہمیں یہاں پر اپنی مکمل پریپریشن رکھنی ہوگی ٹریل اور کی ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والے کل پہ بھی پورا جو کہہ پلاننگ کر کے چلنا ہوگا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیپکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر سیون بلین ڈالر کا جو کل رات تک مارکٹ میں کمی ہوئی تھی وہ یہاں پر اضافہ ہو چکا ہے یعنی کہ میڈ نائٹ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں ایک سمول کیپیٹل گین کرنے کا موقع فراہم کیا اور بی ٹی سی ڈومینس کی کوئی صورتحال یہاں پر اتنی ڈسٹرب نہیں ہو سکی یہاں پر بٹکوائن اور ایتھریم اپنا جو فریش لو لگا کر آئے ہیں دوستو اس میں ایتھریم کا اب تک کا جو لو رہا وہ ٹویلو او ایٹ تھا اور ہائی آپ کہہ سکتے ہیں ٹویلو ٹویلو بائیس بارہ سو بائیس تک اس نے میکسیمم ٹچ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد بی ٹی سی کی صورتحال دوستو جسٹ ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی ڈالر ابباو ہو کر دوبارہ سے اپنے پرائز پر واپس آدھی رکھائی دے رہی ہے سو گائز بی ٹی سی اور ایتھریم پر ہم لاس میں ڈسکس کریں گے سپورٹ اینڈ رزیسنس کو فالو کرتے ہوئے کینڈل چارٹ کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں بی این بی کی گائز بی این بی نے تھری زیرو ایٹ کا لو لگایا اور ہائی رہا اس کا تین سو سولہ مرتبہ آپ نے ایٹ ڈالر کی بی این بی میں سپورٹ اینڈ رزیسنس کو فالو کر کے ٹریڈ کی ہے اب ہماری جو بتائی ہوئی آپ کو سپورٹ اینڈ رزیسنس ہی وہ تھی تین سو پانچ سے تین سو پچیس ڈالر اور اس کا جو لو رہا وہ تھا تین سو آٹھ یعنی کہ ہماری زیزنس کے یہ سپورٹ لیول کے یہ صرف تین ڈالر دور رہا اور موسٹلی نیرسٹ کے اکارڈنگ آپ نے دیفنیٹی یہاں پر ایک ٹریڈ اچھی جنریٹ کی ہوگی فردہ ڈیٹیل کے لیے اب بی این بی کو ہم کیسے یوٹلائز کریں گی گائز بی این بی لو لگا سکتا ہے اب کی مارکٹ میں تھری او تھری سے تھری ٹو تھری کا یعنی کہ تین سو تین سے تین سو تیس کے درمیان اگر آپ اسے ٹریڈ کرتے ہیں اور کلوزسٹ ون تین سو تین کا جو اوویسلی بنتا ہے دوستو وہ ہے تین سو چھے تین سو سات تو اس بیچ آپ کو نیکس ٹویلپ اور میں بی این بی ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ایکس آر پی کی گائز ہم نے بائنگ کی تھی میڈ نائٹ میں تھرٹی نائن ففٹی فائیف پہ اور اس وقت ہم ایکس آر پی میں تھرٹی نائن نائن ٹی ون پہ آ چکے ہیں ویسے یہ مارننگ میں فورٹی سنٹ کا ہائی لگا چکا ہے تو یہاں پر آپ کو ہنڈر ڈالر کے ساتھ دو سے تین ڈالر گین کرنے کو مل رہی ہیں فردہ ڈیٹیل میں ہم ڈوج کوئن سے ٹوٹل ایکسٹ کر چکے تھے کیونکہ ڈوج کوئن ہماری ٹریڈ کو کمپلیٹ کر چکا تھا ہم نے ڈوج کو بائی کیا تھا پریویسلی زیرو ایٹ ٹین پہ اور یہ میکسیمم ہائی لگا چکا تھا رات زیرو نائن زیرو نائن کا ابھی صبح ہم نے دیکھا کہ اس میں اور اس کا والیم جنریٹ ہو رہا ہے اور دنیا اس میں ابھی تک پیسہ لگا رہی ہے جن دوستوں نے ڈوج کوئن پہلے سے بائی کا رکھا ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ڈوج کوئن میں انویسمنٹ کرنے کی جو بگنرز ہیں وہ یہاں پہ ڈوج کوئن میں زیرو نائن ففٹی کا ایک سپورٹ لیول مجھے بنتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ اس میں اس کے حساب سے ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے دوستوں میں آگے بڑھوں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سپورٹ اور ریزسنس میں ٹریڈ کا آپ کو بتاتا ہوں آپ خود بھی اس کے اوپر بڑھ کیا کریں سارا کچھ آپ میرے اوپر مت چھوڑیں خود بھی کریں تاکہ کل کو آپ کو خود ٹریڈ کرنے کا ڈھنگ بھی آ سکے آگے بڑھتے ہیں پولیکن میٹک نے ایک مرتبہ پھر سے 83 نائٹی کا لو لگا کر ہمیں ہائی دیا ایٹی سکس سینٹ کا تو میٹک ہمیں کونٹینیوزلی ون سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے ہماری آج کل کی جتنی ٹویلو اور کی ویڈیو آ رہی ہیں جتنی ان میں ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ کلوز کر دیں چاہے پروفٹ ہنڈرڈ ڈالر کے بیچے ہمیں مینیموم فائیو ڈالر بھی ہو یا ٹین ڈالر ہو تو ہم نے اپنی ٹریڈ لازم کلوز کرنی ہے مجودہ اس وقت جو سیشن چال رہا ہے اس میں بھی آپ میٹک کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے پرائز کے کرنٹ پرائز سے تیس سینٹ نیچے لے کر کے اور اب بات کرتے ہیں گائز ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی ہم نے بائی کرنا تھا سیونٹی تھری ڈالر سیونٹی تھری نائنٹی پر سو گائز ایل ٹی سی کا لو جو تھا وہ کوئی خاص نہیں رہا پھر بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایل ٹی سی بھی کیپٹلائزیشن کو مسلسل گین کر رہا ہے اپنے اندر اور گائز ہم نے کیونکہ چوتر ڈالر پر بائی کرنی تھی سیونٹی فور بے تو ایل ٹی سی پچھتر اشاریہ اسی سے نیچے نہیں آ سکا اب کی مارکٹ میں آپ ایل ٹی سی کو تقریباً سیونٹی سکس مکمل ڈالر پر اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ سیونٹی ٹریڈ کا ایکزٹ لے کر اس سے اچھی ٹریڈ نکال سکیں گے اگزیکلی دوستو اس مارکٹ میں سولانہ نے میں پھر پچیس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے یعنی کہ فورٹین پوائنٹ ففٹین پہ ہم نے اس کی راتبائنگ کی تھی اور سولانہ آج ہائی لگا کر رہا ہے فورٹین پوائنٹ فورٹی ٹو سینٹ کا اس کے اگارڈنگ فیلال یہ ایک اچھی ٹریڈ رہی ابھی بھی سولانہ گائز لو لگا سکتا ہے چودہ اشاریہ دس پندرہ کا پھر سے آپ اسے ریپیٹ کر کے دس دس پندرہ اور تیس سینٹ کی میکسیمون ٹریڈ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں زیادہ آپ اس میں ویٹ نہیں کر سکتے اپنے سرمایہ کو یوٹلائز کرنے کا اس وقت اس مارکٹ میں بہتر طریقہ اور کوئی نہیں اور اب بات کرتے ہیں گائز شیبائنو کی جو رات فائیو زیرو نائنٹی پہ آ چکا تھا جس میں ہم نے دوبارہ ٹریڈ کی بات کی آپ سے اور یہ اس وقت فائیو زیرو نائنٹی ٹو کی طرف جا رہا ہے یقیناً آپ شیبائنو میں اس وقت ٹو سینٹ یعنی کہ فائیو زیرو ٹو سینٹ میں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ فائیو زیرو نائنٹی ٹو ٹین سے آگے نہیں جانے والا وہاں پر جا کر یہ رک جائے گا تو بیٹر یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ایکزٹ کر دیں پھر کیا صورتحال بنے گی اس کے لیے ہم سیپرٹ ڈسکیشن کریں گے آج جا کر دوستو یونی سویپ میں آٹھ سینٹ کی کچھ ٹریڈ دیکھنے کو ملی پھر سے یونی سویپ یہاں پر ڈم کر گیا لہٰذا آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ آپ فائیو پوائنٹ فورٹی پہ یونی سویپ کو یوٹلائز کر لیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یونی سویپ جو ہے آپ کو پندرہ پندرہ تینہ تینہ سینٹ کی پچھلے دو سیشن سے ٹریڈ دینا شروع ہو گیا ہے which is a good sign چین لنک جو کل کا دن میکسیمم بمپ کر چکا تھا سات پچیس کا ہائی لگایا ابھی یہ سین پوائنٹ ٹین پہ رکھا ہوا ہے سو گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ سین پوائنٹ سیرو فائیو تک آ سکتا ہے اور پھر سات پچیس تیس کی ٹریڈ دے گا تو پچیس سینٹ کے لیے آپ چین لنک کو جہاں پہ اگنور مت کیجے گا یہ ایک اچھی ٹریڈ ہوگی فردہ ڈیٹیل میں ابھی آٹم ایٹی سی کا کوئی یہاں پہ پرسانے خال نہیں ہے اور یہاں بی سی اچ کیا بات کریں گے جسے ہم نے ٹرپل ون پہ بائک کرنا تھا سو گائز بی سی اچ نے لو لگایا ہے ٹرپل ون سکسٹی کا اور ہائی لگایا ہے ون ون تھری پوائنٹ ففٹی کا تقریباً آپ کو ون پوائنٹ نائنٹی ڈالر ایک اشاریہ نوے ڈالر ایک ٹوکن پہ آپ کو ٹریڈ جہاں پہ جنریٹ کرنے کا اس نے فلحال موقع دیا ہے الگو گائز ہم نے بائک کیا تھا پوائنٹ ٹونٹی تھری ففٹی پہ الگو نے آج جا کر تھوڑا سا چیرہ مارکٹ میں نکالا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ پچیس سینڈ پہ آپ اس میں سے ایکسٹ کر جائیں کوانٹ میں دو ڈالر کا پھر سے دوستو اضافہ ہوا ہے ون ٹو ون سے ون ٹو تھری کے درمیان تو لہٰذا آپ کوانٹ کو پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک سو سولہ پہ کوانٹ کا چار سے پوائنٹ ڈالر کے اندر ٹریڈ دینا ایک نورمل بات ہوگی سو ناؤ دوستو اے بی ای کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو پھر سے رات کو اگاہی دی تھی کہ اے بی ای کا والیم جنریٹ کر رہا ہے یہ ہمیں پندرہ سے بیس سینڈ کی ٹریڈ دے سکتا ہے تو تین اشاریہ باون تین اشاریہ پچاس پہ اے بی ای کی ہماری ٹریڈ رہی مدنائٹ کی تو اس کے اکورڈنگ یہ ہمیں صرف اور صرف اکیس سے بائی سینڈ کی ایک ٹوکن ٹریڈ دے رہا ہے اب اکیس سے بائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیس ڈالر اگر یہاں انویسٹ کرتے ہیں اے بی ای میں تو یہ آپ کو دو ڈالر تک میکسیمو ٹریڈ دے سکتا ہے اور بیس کو آپ ہنڈرڈ میں کنورٹ کر دیں تو دس آپ آٹھ سے دس ڈالر اے بی ای اس مارکٹ میں آپ کو ٹریڈ یہاں پر دے گیا اوکی بی کی صورتحال یہاں پر کوئی خاص بن نہیں پائی اس کے بعد جب اس نے ٹریڈ دی لیکن ایچ ٹی اگر آپ ایچ ٹی پر ٹریڈ کر رہی ہے دوستو تو ہو بھی گلوبل کا یہ ٹوکن مسلسل آپ کو ٹریڈ دینا اس کا آل ٹیم ہائی نائن ڈالر ہے یہ ہمیں پنتالیس سنٹ تک کی دوبارہ سے ٹریڈ دے سکتا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں گائز ابھی فیلال کوئی ٹوکن یہاں پر پمپ نہیں کر بارا ٹی ڈبلیو ٹی کافی دنوں بعد دو ڈالر سے ڈگریز کر گیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا والیم گرے گا اگر مارکٹ ٹریش نہیں ہوتی تو اور ڈبل اے وی ای ہم نے گائز بائی کرنا تھا یہاں پر ففٹی نائن پہ لیکن یہ ففٹی نائن نائن ٹی پہ آیا پورے ففٹی نائن پہ نہیں آ سکا سو آئی ہوپ کہ آپ ٹریڈ نہیں لے سکے ہوں گے ابھی کی مارکٹ میں آپ کو یہ پورے ففٹی نائن پہ ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا اور ایکزٹ آپ کا سکسٹی ون ڈالر کا بن سکتا ہے سو گائز یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ایکسس ایک ایکسس کے بارے میں راب کو ہم لمبی چوڑی آپ سے ڈسکیشن کی تھی کہ یہ ہمیں چالیس سینٹ تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے جب یہ سکس پوائنٹ سکٹی فائی پہ تھا تو یہ ابھی دوستو چھے چاریہ اسی سے اوپر نہیں جا پا رہا پندرہ سینٹ تک کی بس ٹریڈ جنریٹ کر رہا ہے تو مجھے ابھی بھی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسس ہمیں ساتھ لالر کا چھیرہ دکھا سکتا ہے مجودہ حالات میں کیونکہ والیم بڑھ رہا ہے اگر اس کا والیم کے زمنے میں کوئی ذکر نہ ہو تو شاید ہم اس ٹوکن کو یہاں پر اگنور ہی کر دیتے ہیں سو گائز فریلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی این ایکس جو ہم نے ون فورٹی فائی پہ بائی کرنا ہے میں پچھلے تقریباً آٹھ سیشن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ون سیونٹی فائی کا ہائی تھا یہ ٹیمپراری ہائی تھا ٹھیک ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کسی دوست نے اسے پیک پہ بائی نہیں کیا ہوگا جتنی میں فیلال یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہ اب آئیڈیال سیچویشن میں ہا رہا ہے دوستو ون فورٹی فائی اور ہم اب اس وقت صرف دو سے تین ڈالر پیچھے رہ گئے ہیں سو یہاں پر میں آپ کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں آئی خوب کہ آپ ویڈیو کو ویڈاور فارورٹ دیکھتے ہوں گے کیونکہ ساری باتیں میں آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں ہمیں اپنی ٹریڈ جنریٹ کرنے کے لیے اگر کسی ٹوکن پہ تاک لگا کر بھی بیٹھنا پڑے تاک مطلب تاک کو میں ایزی آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ میں کچھ خالص اردو بول گیا ہوں جیسے کہ آپ ایک شکاری اپنا شکار کرنے سے پہلے اپنے اپنے جس پر اس نے شکار کرنا ہوتا ہے شکار کو وہ کتنی دیر تک دیکھتا رہتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی وہ اس پہ جھوڑ لیتا ہے تو لہذا کرپٹو میں بھی دوستو سورتیال کچھ ایسی ہی ہے سو گائز ایر اے آر ٹروکن کی آپ پر بات کرتے ہیں جو ہم نے نو اشاریہ پندرہ پہ میڈ نائٹ میں بائنگ کیا ہے یہ ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے دوستو میڈ نائٹ میں بائنگ کا تو نائن پوائنٹ فیفٹین کی ہماری بائنگ تھی ہم اے آر کو اس وقت نائن پوائنٹ فیفٹی ایٹ کا ہی لگاتے دیکھ چکے ہیں لہذا اے آر نے ہمیں پچاس سنٹ تک کی ٹریڈ دی فورٹی فائف سنٹ تو ہیر کنفرم ہے تو پنتالیس سنٹ کی ہمیں ٹریڈ دے چکا ہے اب ہمیں اس میں سے فوری ایکزٹ کرنا ہے یہ مسلسل پچھلے دنوں مارکٹ میں چودہ ڈالر تک چاہ چکا تھا لیکن مارکٹ میں کریش آیا تو اس کی صورتحال کافی ڈاؤن کر گئی لہذا اس کے فریش سگنل کے اکوارڈنگ ہم نے اس میں ٹریڈ کمپلیٹ کر لی ہے ابھی ہم اسے دوبارہ نائن پوائنٹ ٹین نائن پوائنٹ زیرو فائف پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں سی بی ایکز ابھی یہاں پر دوستو سٹک ہے اس کی کوئی صورتحال ابھی بن نہیں پا رہی مزید کوئی اس میں اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے سو گائز اب میں آپ سے کل کی جو جو دیسن ٹریڈنگ لائف سٹریمنگ تھی اس کے جو انیلسز ہوئے ہیں مارکٹ میں اس کے اوپر ایک ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں سو گائز یہاں پر دنیا کے ورسٹ حالات ہوتے ہوئے اس کے اوپر ہر پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آبیسلی آپ کے ذین میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ بھئی ہم ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مارکٹ میں اچانک کونسا دن دکھا سکتی ہے گائز جو میرے پرسنل انیلسز تھے وہ ابھی بھی سٹیل وہی پہ ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ میکسیمم منیمم جو لو لگا سکتی ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو تک تھا لیکن مارکٹ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آسکی سٹیل مارکٹ بہیونگ اگ کوائٹ ویل کہہ سکتے ہیں آپ کے ابھی بھی تین ہزار ڈالر مارکٹ اس سے اوپر ہے لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ آپ سے میں شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس وقت آرٹیکلز میں نیوز اینڈ انیلسز میں لائف ٹریڈنگ سیشنز میں اور ٹریڈنگ جتنے بھی لائف اس وقت پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بی ٹی سی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جی کہ یہ سات ہزار ڈالر پہ جا سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے دس ہزار ڈالر پہ جا سکتا ہے سو گائز ان ساری چیزوں کو بروڈ کے طور پہ علم کے طور پہ ایڈوکیشن کے طور پہ ہم سمجھیں گے اور ایک دم سائٹ پہ رکھ دیں گے سائٹ پہ رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے دوستو کہ ہمیں ہر ٹریڈ کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر مارکٹ میں صرف ٹویلو آر کی کرتے ہیں اور ایک ٹوکن کو سیلیکٹ کریں جسٹ ون ٹوکن جس ٹوکن کو آپ سوٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے جو فرس سیشن شیئر کیا ہے اس ویڈیو کا اس میں قریب تیرہ بارہ آٹھ ٹوکن کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کیا اور ساتھ یہ بھی کہے کہ آپ اس میں اپنا علم بھی مکمل کریں تو گائز آپ نے سارے ٹوکن نہیں پکڑنے ایک ٹوکن میں ٹریڈ کریں انشاءالہ آپ کو کبھی لوس نہیں ہوگا ایک ٹریڈ ایک ٹوکن کے اندر آپ کو کبھی لوس نہیں دے سکتی اور فوراں اپنی ٹریڈ مکمل ہونے کے بعد اپنے پاس یو ایس ڈی ٹی رکھیں یو ایس ڈی ٹی اپنے پاس رکھنے کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا کہ چاہے مارکٹ جائے سات ہزار پہ چاہے جائے دس ہزار پہ آپ کو فائدہ ہوگا ہاں اس بیچ ایک چیز جو میں اپنے بیور سے بہت بار کہا چکا ہوں اور کہتا رہوں گا یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں بی ٹی سی ضرور ہونا چاہیے ہر لیول پہ ایک پچاس ڈالر کا بی ٹی سی رکھ لیں ہاں یہ اس کے لیے بہت ناممکن ہے جن کے پاس سرمائی کی بہت کمی ہے لیکن بی ٹی سی جتنا بھی ڈمپ ہوگا بٹکوان جتنا بھی ڈاؤن کرے گا آپ کے پاس تھوڑا سا بی ٹی ضرور بی ٹی سی ضرور ہونا چاہیے تاکہ کل کو مارکٹ جم پمپ کرے تو آپ کے سارے لوس یہاں پر پورے ہو جائیں سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سی رکھ کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز سنڈے ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں کیونکہ اس وقت سٹوک مارکٹس بھی جو ہے آ کر سلو ہو جاتی ہیں اور جتنی بھی ایکسچینج مارکٹس ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر کے سنڈے کو کافی زیادہ سلو ہو جاتی ہیں اور موسٹی ہم دیکھا کرتے تھے کہ سنڈے کو ویلز کی انٹری ہو جاتی تھی اکثر مارکٹ سنڈے کو پمپ کرتی تھی اب ایسا نہیں ہوتا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے ہمیں ایسا نہیں دیکھنے کو مل رہا تو لہذا مارکٹ جو ہے وہ صرف ہنڈرڈ ڈالر کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے بی ٹی سی کی اب آرتے ہیں دوستو اس کے کینڈل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈل میں کوئی فلڈے کینڈل چارٹ میں کوئی ایسا سناریو بس دیکھنے کو نہیں مل رہا جو مارکٹ کو ہمیں پمپ کرتا دکھائی دیں لیکن زیادہ دن مارکٹ ایک لیول پہ کھڑی رہے گی تو ڈمپ ضرور ہو سکتی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ پچھلی جتنی بھی چار کینڈلز ہیں زیادہ بات ہے بارہ گھنٹے کا فرق ہے تو پچھلی چار کینڈلز کو ہی دیکھیں گے ان میں سے ایک سپرنگ بریش کینڈل تھی اس کے بعد سے مسلسل مارکٹ جو ہے ای بی ٹی سی کی اس کو سپورٹ دے رہی ہے سپورٹ اس کی بن چکی ہے سولہ ہزار پانچ سو اباو کی اور کوائٹ ویل اگر دیکھیں تو وہ یہی رہی ہے کہ سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ سولہ ہزار پانچ سو نبے ٹھیک ہے اب مزید مارکٹ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگلے آنے والے چار گھنٹوں میں گائز بی ٹی سی کا ہمارا ایک فارمولا ہے جب مارکٹ اس کی ایک لیول پہ جانا دن کھڑی رہتی ہے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ مارکٹ ٹوٹ جائے گی جیسے کہ کل ٹوٹی بھی ایتھینیم اچانک سے بیس ڈالر کریش کر گیا ایک سمجھ لیں ورسٹ سیناریو بننے جا رہا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا فوراں وہاں پہ سپورٹ بن گئی سو گائز یہ سپورٹ آج بھی اس کی سیم ہوگی سولہ ہزار دوسو نینیانوے یہ سپورٹ اس کی ٹوٹے گی تو ہی کوئی دوسری سیچیویشن بنتی ہے جیسے کہ آج شبہ بھی ٹوٹنے لگی تھی لیکن فوراں وہاں پہ سپورٹ بنی اس لیول پہ اور بی ٹی سی دوبارہ اپنے پرائیس پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے اس کا اثر یہ رہا کہ جو آلٹ کوئن اپنا اعتماد بحال کر رہے تھے ان میں پیسہ آ رہا تھا لوگ ٹوکنز بائی کر رہے تھے جیسے کہ فرسٹ آف آل بی سی ایچ اور لنک کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا وہ بھی سلو ہو گئے بی ٹی سی کی وجہ سے سو گائز بی ٹی سی کو آج کے جو پمپ کے چانسز ہیں وہ تقریباً مجھے تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ رکھائی دے رہے ہیں سولہ ہزار سات سو پچاس پہ پنتالیس ملٹ کی ریزسٹس اگر ہو جاتی ہے تو آلٹ کوئن پمپ کریں گے بی ٹی سی آج ستنہ ہزار کو بھی جو ہے مجھے رویسٹ لگ رہا ہے کہ ایمپوسیبل ہٹچ کرے لیکن سولہ ہزار سات سو پچاس پر یعنی یہ دو سو ڈالر کے فرق سے آپ کو آلٹ کوئن جو ہیں وہ ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ آج بھی بی سی ایچ ہوگا ڈبل اے بی ای ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی کی صورتحال میں میڈک سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کرنل چارٹ کی طرف گائز یہاں پر ایتھیریم کی مارکٹ مارکٹ کے لیے بہت بڑا سمجھ لیں کہ ہب بن گئی ہے آج اگر ایتھیریم ٹوٹتا ہے ذہن میں رکھیے گا تو مارکٹ کریش کرے گی پی ٹی سی کے کوئی چانسز نہیں ہے لیکن ایتھیریم کے ٹوٹنے سے مارکٹ ضرور ٹوٹ سکتی ہے اور کال ایتھیریم نے ایسا کیا بھی ایتھیریم نے کل جب اچانک سے گیارہ سو پچانوے کا لو لگایا یعنی کہ کل سے مراد میں میڈ نائٹ کی بات کر رہا ہوں میڈ نائٹ میں گیارہ سو پچانوے پیس کی مارکٹ جا چکی تھی اس نے سپورٹ دور دی ٹویل او فائیو کی تو اچانک اس نے پھر ریکاور کر لیا اگر یہ اپنی کیونکہ ٹائمن جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑی اہم ہوتی ہے سو گائز ابھی بھی یہ اپنی ویکر زون سے دور ہے بارہ سو پانچ اور آنے بھی کتنی دیر لگے گی آٹ ڈالر کا فرق رہا چکا ہوا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ ٹرینڈ بن رہا ہے ڈاؤن سائٹ بھی شیڈوز اچھا سائن ہے اس کی ڈاؤن پر پرائز اوپن نہیں ہو رہی تو یہ کسی بھی وقت بریش ہو سکتی ہے بریش ابھی یہ بار بار بارہ سو بائیس سے اوپن نہیں جا پا رہا دوستو ٹویلو ٹویٹی ٹو اس کے لیے ایک سمجھنے کے عذاب بنا ہو گا ہے فیلال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹویلو فورٹی فائیو پہ آج بھی سکسٹی منٹ کی ریزسٹنس اسے ٹویلو سکسٹی تک لے کر جا سکتی ہے کریش کی بات کریں ماذا چاہتا ہوں دوستو سیم صورتی حال ہوگی اس کی کریش کو لے کر کہ یہاں پر ٹویلو فائیو سے الیون ایٹی کی جو زون ہے وہ بڑی سٹرونگ زون ہے وہ ٹوٹتی ہے یہ دیکھیں یہ بار بار یہاں سے مارکٹ ریورس کر جاتی ہے سمپلی ہے تو مارکٹ کہاں سے ریورس کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویلو فائیو این الیون ایٹی الیون ایٹی کی زون ٹوٹتی ہے مان لیں الیون سکسٹی پہ چلی جاتی ہے اور سپورٹ نہیں بانتی تو پھر ہمیں گیارہ سو بیس کا لو آج کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہم پھر سے مانتا چاہتا ہوں دوستو تو ہم لو پر اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں لو الیون تھرٹی الیون ٹوٹی ایٹیریم میں بیسٹ رہے گا اور کوئک ٹریڈ کے طور پر یہ ہمیں دوبارہ لاکھ کھڑا کر دے گا اور مجھے ایسے لگ رہے دوستو کہ آج کا جو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن ہوگا اس کا آگاز کچھ اسی طرح ہی ہونے والا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ